امین بھائی بہت شکریہ لیکن یہ وقت اتنا کڑا ہے یہ میں سیدھا سوال آپ سے کروں گا کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے اس شہر کے بچوں کا یہ مستقبل رہ گیا ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور کوئی بھی ان سے ان کی جان اور مال چھینکے لے جائے گا مجھے صرف اتنا بتا دیں اس شہر کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے اس شہر کا مستقبل یہی ہے دیکھیں نہایت افسستاق واقعہ ہے اور یہ واقعہ مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ ستسلسل کے ساتھ پچھلے ایک سال سے ہو رہا ہے اسٹیٹ کرائم روزانہ کے بنیاد سے گاڑیاں شینی جاتی ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے آپ سب نے دیکھا بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ بھی اب ڈکیٹی کے نام پر جسے کہتے ہیں کہ اجتماعی زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی گئی آج ہاتھر مطین میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی لائق پاکستان کے ساتھ بھی تھا سینئر پروڈوسر پرسنلی طور پر میں بھی ذاتی ہیسٹمنٹ کو اس کو جانتا تھا میں سمجھتا ہوں آج اس واقعے کے جتنی بھی مضمت کی جائے کامل لیکن کیا ہے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلے چودہ پندہ سال سے مثل سل سباہ حکومت پاکستان پیپس پارڈے کی بندی چلی آ رہے ہیں ہونا چاہیے تھا کہ پولیس کی جو بھرتیاں ہوتی ہو تو میرٹ کے بنیاد پر کرنے چاہیے جب میرٹ کے بنیاد پر کریں گے انصاف کریں گے ٹرانسپیرنسی کریں گے تو آپ کرپشن کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں اب ادھر مطین میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی واقعہ ہوا اس کا عددانہ منصفانہ شباب طریقے سے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ بھی میں سمجھتا ہوں بلقصہ صرف وہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسے قتل کیا ان سے بھی کچھ کچھ ہونی چاہیے آپ علاقے کیسے چیزوں کو پوچھیں آپ ڈی ایس پی کے ساتھ کریں ایس پی کے سوالات ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ صبح حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ لوان ایڈر کو منٹیز کریں تو اس کو امکیم پاکستان ساقین الفاظر مضمت کرتی اور مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر جو لوگ بھی اسے ملوے سے ان کو گرفتار کیا جائے